اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آخر میں یہ پڑا کہ مسلمانوں کا جو اجتماع ہوتا تھا وہ دارِ ارکم میں ہوتا تھا وہ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور اس سے پہلے یہ بھی اور اس سے پہلے چند صحابہ اکرام کے ایمان لانے کے واقعات ہم نے پڑے کہ صحابہ اکرام شروع شروع کی اندر کون سے صحابہ اکرام ایمان لائے اور کیسے ایمان لائے تو پھر اس کے بعد دارِ ارکم میں اجتماع ہونے لگا اور جو ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا تو وہ کوہِ صفحہ پر تھا یعنی صفحہ پہاڑی پر تھا اور اسی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اور دین کی دعوت دی تو پھر اس کے بعد جب دعوتِ اسلام آگے بڑھنا شروع ہوئی اور آیتِ شریفہ نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے یعنی ان کو بھی دعوت دیجئے اور انظر سے مراد جو انذار ہے جو ڈرانا ہے تو اس سے مراد وہ ڈرانا ہے جو کسی کو محبت اور شفقت کی بنیاد پر ڈرائی جائے تو یہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی محبت اور پیار سے ڈرائیے ان کی بھی فکر کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگایا کہ آپ اطلب کی اولاد کو جمع کیجئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچاؤں کو بھی بلایا اور پھر اپنے رشتہ داروں کو بلایا تقریباً چالیس آدمی جمع ہو گئے اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی دعوت کے عنوان پر بلایا کہ آپ کی دعوت ہے تو چالیس آدمی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا اور بکری کی صرف ایک دستی کا انتظام تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بھی دیا کہ یہ سب کو کھلاو اور دودھ کا پیالہ سب کو پیلاو تو وہ ایک پیالہ دودھ کا اور ایک دستی بکری کی تو چالیس آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا لیکن وہ بھی ختم نہ ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس قدر برکات تھی تو جب سب نے کھا پی لیا تو کھا پی کر جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی کہ میں اللہ تعالی کا آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں اور تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہو اسی میں کامیابی ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توعید اور رسالت کی دعوت رکھی تو سب سے پہلے ابو لاحب کھڑا ہوا وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ تو تو بہت بڑا جادوگر ہے یہ کہہ کر وہ خود بھی اٹھ گیا اور جو دوسرے رشتے دار جمع ہوئے تھے وہ سارے اٹھ کر چلے گئے تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کی دعوت کی سب کو کانا کلایا اور پھر دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام کے دعوت کو پیش کیا تو پھر دوسرے دن بھی انہوں نے یہی سلوک کیا کہ جو ابو لاحب تھا اس نے کہا کہ تو تو جادوگر ہے اس نے ساتھ دوسروں کو بھی اٹھایا اور خود بھی اٹھ کر چلا گیا تو یہ جو ابو لاحب تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں سب سے آگے تھا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی میں اور ایمان میں سب سے آگے تھے تو ایسے ہی ابو لاحب مخالفت کے اندر اور دشمنی کے اندر سب سے آگے تھا اس لئے قرآن پاک کے اندر اس کا نام لے کر اللہ تعالی نے صورت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گیا یعنی وہ برباد ہو گیا تو اس کی بربادی کیا اس کی حلاقت کا تذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جب تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی تو ابو لاحب کی بربادی اور حلاقت کا ذکر ہوتا رہے گا اور جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر فرمایا اشارتا ان کا نام تو نہیں لیا لیکن اشارتا ان کا تذکرہ کئی جگہ پر فرمایا مثال کے طور پر جس طرح یہ غار سہور کا واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پر بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اللہ تعالی نے فرمایا تو مخالفت کے اندر ابو لاب سب سے آگے اور دوستی کے اندر اور دین کی دعوت کے اندر اور جان ساری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے اور پھر اس کے بعد نبیست سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحب زادیوں کا نکاح ایک عطبہ اور ایک عطبہ یہ ان دونوں کے ساتھ کا ٹرکا تھا جو کہ ابو لحب کے بیٹے تھے تو یہ دونوں ابو لحب کے بیٹے عطبہ اور عطبہ تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ اور حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کا نکاح کر رکھا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے دعوت دی تو ابھی تک رخصت ہی نہیں ہوئی تھی صرف نکاح ہوا تھا ابھی تک رخصت ہی نہیں ہوئی تھی کہ ابو لحب نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحب زادیوں کو طلاق دلوا دی اور پھر ان دونوں صاحب زادیوں کا نکاح بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یکے بعد دیگرے ہوا یعنی پہلے ایک صاحب زادی کے ساتھ نکاح ہوا جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر دوسری صاحب زادی کے ساتھ نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو صاحب زادیوں کو انہوں نے طلاق دی اور جو ابو لحب کے بیٹا عطبہ تھا وہ تو بعد میں مسلمان ہو گیا اور جو عطبہ تھا وہ مسلمان نہیں ہوا اور جو عطبہ تھا یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور جو عطبہ تھا وہ مسلمان نہیں ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا کرتا تھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر اس کو بدعا دے دی اللہ مسلط علیہ قلبم من کلابک فرمایا کہ یا اللہ آپ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بدعا دی تو وہ کافر اگرچہ کافر تھے لیکن وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل گیا وہ بات ضرور پوری ہوگی اب ان کو یقین تھا کہ اب وہ یہ جو عطابہ ہے اس کی شامت کہیں نہ کہیں ضرور آئے گی وہ اس کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرتے تھے اور ایک دن شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا ملک شام کا سفر تھا ابو لہب بھی ساتھ تھا تو راستے کے اندر انہوں نے جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو ہوا یہ کہ اس جگہ پر اس علاقے کے اندر شیر زیادہ رہتے تھے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر شیر رہتے ہیں زیادہ لہذا جان کا خطرہ ہے ذرا بہت حفاظت سے رہنا تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ پورا کافلہ تھا تو انہوں نے سارے کافلے والوں نے اپنا سامان جوڑا سامان جوڑ کر سب سے اوپر سامان کے اوپر اس کو سلا دیا اتابہ کو اس لیے بتاکہ شیر اگر آیا بھی اگر کوئی درندہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو ہم نیچے موجود ہوں گے ہم اس سے نمٹ لیں گے اور یہ بچ جائے گا اور اس کو سب سے اوپر سامان کے اوپر اس لیے سلایا اس لیے کہ ان کو ہر وقت اسی کا خطرہ رہتا تھا ان کو اپنا خطرہ نہیں رہتا تھا اس لیے کہ وہ کافر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سن چکے تھے تو تو ہوا یہ کہ رات کو جب سارے سو گئے تو شیر آیا ایک تو اس نے نیچے جو سوئے ہوئے تھے پہلے ان کو سونگا تو وہ سب کو سونگتا رہا اور آگے چلتا رہا کہ یہاں پر میرا مطلوب موجود نہیں ہے تو جب اس نے سب کو سونگ لیا پھر اس نے دیکھا کہ اوپر سامان کے اوپر ایک آدمی سویا ہوا ہے تو پھر اس نے چلانگ لگائی اور اتابہ کو وہاں پر جا کر چیر پھار دیا اور اس کو بالکل علاق کر دیا اور ان کافروں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعتا مسلمانوں کے پیغمبر نے جو بات کہی تھی جو بدعا دی تھی کہ اللہم سلط علیہ قلب من کلابک وہ بات ان کی پوری ہو گئی اور پھر اس کے بعد قریش کا ایک وفد جو کہ تین آدمیوں پر مشتمل تھا بلکہ تین مرتبہ وہ حضرت وہ تین مرتبہ قریش کے وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب بہت زیادہ خیال کرنے والے تھے باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں تھے تو وہ ایک مرتبہ وفد آیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے ابو طالب ہم تجھے یہ کہتے ہیں کہ تُو بیج سے نکل جا پھر تیرا بتیجہ جانے اور ہم جانے ہم خود ہی اس سے نمٹ لیں گے تُو اس کی حفاظت کرنا اس کی پوشت پرائی کرنا چھوڑ دے صرف تیری وجہ سے ہم اس سے نہیں نمٹ رہے تو ابو طالب نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دوں میں اپنے بتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا تو پھر دوسری مرتبہ قریش کا وفد دوبارہ آیا تو حضرت ابو طالب نے یہی جواب دیا کہ میں اپنے بتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا وہ تیسری مرتبہ آیا تو حضرت ابو طالب نے ان کو تو بھیج دیا یہ کہہ کر کہ میں تمہارے حوالے اپنے بتیجے کو نہیں کر سکتا پھر بعد میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آ کر ان سے مقاطب ہوا ہم کلام ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو بتیجے میں ان سے بات چیت کرتا ہوں کہ ہم مل جل کر کام کام چلا لیتے ہیں کوئی آپ ان کی بات کو مان لو اور کوئی یہ تمہاری بات کو مان لیتے ہیں تاکہ یہ روغانہ بار بار میرے پاس آ رہی ہیں منہ سماجت بھی کر رہی ہیں تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کچھ کو فوراں صاف جواب دیا فرمایا کہ اے چتر جان آپ اگرچہ مجھ سے بہت پیار کرنے والے ہیں آپ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج کو لاکت رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند کو لاکت رکھ دیں تو میں اس کے باوجود میں ان کے بات ماننے والا نہیں ہوں توحید کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا بالکل میں ان کے بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف اعلان کر دیا یعنی صاف انکار کر دیا تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان لانے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو غیر اللہ ہیں جو دین کے خلاف باتیں ہیں ان کا صاف انکار کیا جائے جس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر آیا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوبُ لِلَّهِ تَبَرَّعَ مِنُهُ فرمایا کہ جب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا کہ یہ بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بات نہیں مان رہا اس لئے کہ عبراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بات نہیں مان رہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو فوراً عبراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے برات کا اعلان کر دیا تَبَرَّعَ مِنُهُ کہ آپ کا راستہ جدا ہے میرا راستہ جدا ہے یعنی دین پر چلنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو دین کے خلاف بات ہے اس کا صاف انکار کیا جائے اور ایمان کامل کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشاد فرمائی فرمائے کہ من احبا للہ وعبغضا للہ وعطا للہ ومنعا للہ فقد استقملال ایمان فرمائے کہ جو آدمی کسی کو کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اور اگر کسی سے دشمنی ہے کسی سے نفرت ہے بغض ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے کوئی چیز روک رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے یعنی ہر کام میں اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ دین کے مطابق چلنا ہے اس کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو جس میں یہ صلاحیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ فقد استقمر الایمان فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ان کے اس وفد کا صاف انکار کر دیا فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہمارے کلمے کے اندر پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے اندر انکار پہلے ہے لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے لا الہ پہلے ہے الا اللہ بعد میں ہے یعنی انکار پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں پھر بعد میں ہے اللہ اللہ کہ جی ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں مانتے ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اس لیے دین داری کے اندر جو دین کے خلاف معاملات ہیں ان کا واضح طور پر انکار کر دینا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے اور پھر اس واقعے کے بعد قریش نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ اب ان حج کے ایام آ رہے ہیں لہذا ہمیں کچھ ٹیمیں تشکیل دینا چاہیے کہ جو مکہ مکرمہ کے اطراف میں ارد گرد میں جا کر لوگ ہمارے بیٹھ جائیں تو حج کے لیے جو بھی مکہ مکرمہ کے اندر جس راستے سے بھی داخل ہو تو وہ جو ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہوں تو وہ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ اس شہر کے اندر ایک شخص ہے اس کے اندر یہ یہ خرابیاں ہیں یہ یہ بات ہے یہ یہ بات ہے رہا تم نے اس کی بات نہیں ماننی اس کے ہاتھ نہیں چڑنا تو انہوں نے اس بات کا مشورہ کیا تو ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا جو کہ زیادہ معمر تھا ان میں سے زیادہ عمر کے اندر ان میں سے بڑا تھا تو اس کے پاس یہ مشورہ ہوا تو اس نے لوگوں کو بلایا کہ ہم آپس کے اندر مشورہ کر لیں اور پھر اس نے کہا کہ ہم مشورہ بھی یہ بھی کر لیں کہ جو بھی لوگ پوچھے ہم سب کو ایک بات بتائیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کسی کو کچھ بتا رہا ہو کوئی کسی کو کچھ بتا رہا ہو تو پھر ہماری بات لہذا وزنی نہیں ہوگی لہذا کسی ایک بات پر ایک کا کر لیا جائے پھر جو بھی پوچھے ہم وہی جواب دیں گے تو جب مشورہ کے لئے لوگوں کو بلایا تو اس میں سب سے پہلے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جو بھی مکہ میں داخل ہوگا تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ اس کے پاس نہیں جانا وہ شاعر ہے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ شاعر تو میں خود ہوں اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جو وہ کلام پڑھتا ہے وہ شعر و شاعری نہیں ہے تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم پھر یہ کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ وہ پاغل ہے مجنون ہے دیوانہ ہے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کے اندر دیوانگی والی کوئی ایک حرکت بھی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کہہ بھی دیں گے تو لوگوں نے کہنا ہے اس کے معاملات جب لوگوں نے دیکھنے ہیں اس کے نقل و حرکت جب لوگوں نے دیکھنی ہے تو لوگ تو اس کے گرویدہ ہو جائیں گے لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اس لیے کہ اس کے اندر تو دیوانوں والی پاغلوں والی ایک حرکت بھی نہیں پائی جاتی تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جادو گر ہے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آ جا کر صرف یہ ایک ہی بات ہمارے پاس بچتی ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسی ویسی بات ہے نہیں وہ کہنے لگا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جو اس کا کلام ہے وہ جادو نہیں ہے لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو ولید بن مغیرہ نے پھر یہی کیا کہ وہ راستے کے اندر بیٹھ گئے اور جو بھی مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتا تو اس کو کہ یہ کہتے کہ ادھر مکہ میں ایک محمد نامی شخص ہے وہ بہت بڑا جادوگر ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی لیکن ہوا یہ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی جانتے تھے ان کو بھی پتا چل گیا کہ جو آخری نبی مبعوث ہونے تھے وہ اس مکہ مکرمہ میں آنے تھے ان کی یہی علامتیں تھیں وہ تشریف لے آئے ہیں اور یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ ان کی مخالفت کے اندر بات کر رہے ہیں تو اس سے ہوا یہ کہ جب لوگ حج کے لئے مکہ مکرمہ میں مختلف راستوں سے آئے اور انہوں نے ہر آنے والے کو یہ خبر دی تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا پیغام تا وہ ہر آدمی تک پہنچ گیا اور اس سے پھر اور زیادہ لوگ اور زیادہ لوگ مسلمان ہوئے اور ان کو اور ان کافروں کو بہت زیادہ شرمندگی اٹھانا پڑی اور پھر اس کے بعد اگلی بعد یہ قابل دیکھ کر کہ حضرت حمضہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام کی حقیقت کو کافی حد تک سمجھ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایک باندھی نے دیکھا اس معاملے کو کہ ابو جاہل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ برا بلا کہہ رہا ہے تو حضرت حمضہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شکار سے واپس آئے تو اس باندھی نے حضرت حمضہ سے کہا کہ آج تیرے بھجیجے کو ابو جاہل نے بہت گالیاں دی ہیں اور بہت برا بلا کہا ہے بہت ستایا ہے حضرت حمضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور فوراں سیدھا گئے جا کر غصے میں ابو جاہل کے سر پر کمان ماری اس لیے کہ تیر کمان ان کے پاس تھے وہ شکار کر کے آ رہے تھے اور جس کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت حمضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شجاعت تھی وہ بھی بڑی مشور و مروف تھی تو ان کے اندر ابو جاہل وغیرہ کے اندر یہ حمت نہیں تھی کہ وہ حضرت حمضہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کر سکتے تو رات بھر حضرت حمضہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر کعبہ شریف کے اندر حرم میں رہے اور کافی دیر تک دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ جو سچا مذہب ہے وہ مجھے اختیار کرنے کے توفیق عطا فرما دیجئے اور جب صبح ہوئی تو ایمان اور اسلام ان کے دل میں سو فیصد داخل ہو چکا تھا تو فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور پھر اس کے بعد مشرقین مکہ کہ ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا جائے یا ان کو روکا جائے کہ یہ دین کی دعوت کا کام نہ کرے تو ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے وہ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم بہت زیادہ مال و دولت بہت زیادہ سونا چاہیے آپ کے خدموں میں اس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں آپ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہیں یہ بلانا چھوڑ دو اور پھر انہوں نے دوسری پیشکش یہ کی کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سب آپ کے ماتحد بننے کو تیار ہیں ہم آپ کو اپنا سردار بادشاہ بناتے ہیں لہٰذا آپ یہ جو آپ نے نیا کام شروع کیا ہے یہ چھوڑ دو اور تیسری انہوں نے پیشکش یہ کی کہ اگر آپ کی تمنا یہ ہے کہ مجھے کوئی خوبصورت لڑکیاں مل جائیں گی تو آپ جتنی چاہو جس قدر خوبصورت لڑکیاں چاہو تو وہ بھی ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مقصد ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجائے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجائے لہذا میرے ذمہ یہی کام ہے کہ میں بشیر اور نظیر بن کے محبت سے تمہیں ڈراتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو انعامات ہیں اس کی میں خوش خبریاں سناتا رہوں فرمایا کہ میرے ذمہ صرف یہی کام ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے اور پھر اس کے بعد مقام و قرمہ کے جو کافر تھے مشرقین وہ پھر جمع ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے انہوں نے بےہودہ فضول سے سوالات کیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ یہ مقام و قرمہ بہت تنگ ہے پہاڑوں کی وجہ سے ہر طرف بڑے بڑے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں لہذا آپ یہ کریں کہ ان پہاڑوں کو کہیں اور منتقل کر دیں اور پورے مکہ کو پہاڑوں سے خالی کر دیں اور اگر یہ آپ ہمارا مطالبہ پورا کر لیں تو پھر ہم واقعتاً مان جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور انہوں نے دوسری بات جو فضول وہ یہ کہی انہوں نے کہا کہ ہم شام اور عراق میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نہریں جاری ہیں تو لہذا مکہ مقرمہ کے اندر کوئی بھی نہر نہ موجود نہیں ہے لہذا اس مکہ کے اندر بھی ایسے نہریں جاری کروا دو کہ پہاڑ یہاں سے نکل جائیں اور یہ زمین بڑی ذرخیض ہو جائے دنیاوی اعتبار سے اور اس میں نہریں جاری ہو جائیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں انہوں نے پھر تیسری فضول بات یہ کی کہ جو ہمارے آباؤ اجداد ہیں قسی بن کلاب ہو گئے اور جو اس کے علاوہ جو ہمارے آباؤ اجداد ہیں آپ ان کو زندہ کر دو اور وہ زندہ ہو جائیں اور وہ زندہ زندہ ہو کر ہمیں آ کر وہ بتائیں کہ یہ واقعیتاً اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں تو پھر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اور پھر انہوں نے پھر چوتھی فضول بات یہ کی کہ چلو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے اور محلات ہونے چاہیے اور سونے جاندی کے خزانے آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ جہاں کہیں بھی جاؤ تو ہر وقت خزانے آپ کے ساتھ رہیں یہ کیا ہے آپ کو مار بھی پڑ رہی ہے آپ کو ستایا بھی جا رہا ہے آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی پورا نہیں مل رہا پینے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اعتبار سے ہم سے کم ہیں تو لہذا کم از کم آپ کے پاس تو ہر چیز ہونی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا فرمایا کہ میں ان چیزوں کے لئے نہیں آیا مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے میرے ذمہ صرف یہ کام ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں اور میرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں تمہیں خوش خبریاں سناؤں اور آج اور ان کافروں نے یہ سمجھا کہ شاید بندے کے پاس مال دولت زیادہ ہوگا محلات ہوں گے بغات ہوں گے سونا چاندی کے ڈھیر ہوں گے شاید یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ واقعتاً اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے شاید یہ اس چیز کی علامت ہے حالانکہ یہ تو اس چیز کی بالکل علامت نہیں ہے دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ان تمام چیزوں کے حصیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور فرمایا کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دنیا دے رہے ہیں اس لیے کہ اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے ہاں حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف دینداری کی حیثیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا فرمایا کہ تو تمہاری ساری باتیں فضول ہیں میں تو صرف خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بیجا گیا ہوں اور پھر اس کے بعد قرآش مکہ نے مشورہ کیا کہ ہم یہودیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو پھر قرآش مکہ کا ایک وفت تیار ہوا وہ یہودیوں کے پاس گیا یہود کے علماء کے پاس گیا اور ان سے جا کر پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں جو یہودی مذہب آپ کا ہے اس کے مطابق آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو وہ یہودیوں کے پاس گئے تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے تین سوال کرو اگر یہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیں تو پھر یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں انہوں نے ایک سوال تو یہ بتلایا یہودیوں نے کہا کہ ایک سوال یہ کرو کہ اصحابِ کحف کون تھے اور پھر دوسرا سوال یہ کرو کہ ذلقرنین کون تھے اور تیسرا سوال یہ کرو کہ روح کیا ہے تو انہوں نے آ کر بڑے خوش خوش آئے کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تو وہ آئے انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کحف نازل فرما دی اور اس کے اندر انہوں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ اصحابِ کحف کون تھے تو اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کحف کا پورا واقعہ صورت کحف میں نازل فرما دیا اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ذلقرنین کون ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تفصیل صورت کحف کے اندر ذکر فرما دی پھر روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں بھی جواب ارشاد فرمایا کہ کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا عمر ہے میرے رب کا حکم ہے بس یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتے ہیں بس یہ عمرِ ربی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب ان مشرقین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان تین چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلاو تو ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ واقعی سچے پیغمبر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا صرف یہ فرما دیا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا اور ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا یہ سمجھانا تھا کہ ہر بات سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس لیے کہ انشاءاللہ کے اندر آدمی اپنی آجزی کا اظہار کر رہا ہے لفظے انشاءاللہ کے اندر انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو تو اس کے اندر یہ جملہ کہہ کر آدمی اپنی آجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا میرے رب کو منظور ہوگا تو پھر یہ ضرور ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا بس یہ فرما دیا ہے کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا تو اب کل آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو یہ تھا کہ جبرائیل علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آ کر مجھے بتا دیں گے ان سوالوں کے جوابات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آئے گا میں انہیں سنا دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اعتبار سے مطمئن تھے تو اب کل اگلا دن گزر گیا تو وہ پھر مشرقین آگئے کہ ہاں جی آپ نے کہا تھا کہ ہم کل اس کا جواب دیں گے تو کل تو آگئی ہے تو اس کا جواب دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان اب کچھ دن گزر گئے کہ وہی کا سلسلہ رکا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ انہوں نے یہودیوں سے پوچھا ہے یہودیوں کے علماء نے انہیں یہ سوال بتلائے ہیں اور یہ سوال کا جواب مجھے کوئی اللہ تعالیٰ بتلائیں گے جبرائیل علیہ السلام بتلائیں گے تشریف لائیں گے تو تو میں ابھی بتا سکتا ہوں تو پھر کافی دنوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہی نازل ہوئی تو پھر وہی یہاں سے جو وہی نازل ہوئی تو اس میں رشاد فرمایا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا سوائے انشاءاللہ کے فرمایا کہ آئندہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ نے انشاءاللہ ساتھ ضرور کہنا ہے آپ نے آئندہ یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا سوائے انشاءاللہ کے یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا ہے تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھلانا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو تو ہم کہیں جو انشاءاللہ یہ کریں گے اگر بزار سے کوئی چیز لے کے آنی ہے تو آدمی یہ نہ کہے کہ میں یہ لے کے آنگا انشاءاللہ لے کے آنگا تو آدمی اس طرح انشاءاللہ کہنے کہ عادت ڈال لے تو انشاءاللہ کہنے کہ جب آدمی عادت ڈالے گا تو اس میں ایک قسم کی آجدی کا اظہار بھی ہوگا اور اس سے اللہ تبارک وطالعہ بڑے خوش ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکلیفیں پہنچائیں صرف اس کی چند مثالیں اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام پر جو مصیبتیں پریشانی آئیں اس کی چند مثالیں تو کفار نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں تو اس کے بارے میں ایک صحابی ہیں عزت منیب غامدی رضی اللہ تعالی عنہ تو ان سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ کہ تم کہو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی پھینکی اور پھر وہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں اور وہ پانی لے کر آئیں اور انہوں نے پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور آپ کا دست مبارک دولائے اور پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت تارک بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بازار میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جا رہے تھے کہ قولو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جا رہے تھے اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کو لگاتار پتھر مارتا جا رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ یا ایوہ الناس لا تطیعوہ فانہو کذاب کیا لوگوں اس کی پیروی نہ کرنا یہ تو جھوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تقلیف برداشت فرمائی اور پھر ایک اور واقعہ کہ حضرت کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بازار تھا ظلمجاز کا بازار وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں دیکھا کہ ابو جاہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی بھی پھینک رہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ تمہیں لات اور غزہ سے چھڑانا چاہتا ہے لات اور غزہ بتوں کے نام ہیں تو ابو جاہل یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تمہیں لات اور غزہ سے چھڑانا چاہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار مٹی بھی پھینکتا جا رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنا کام کرتے رہے اس لیے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے تو جو کام میرے ذمہ ہے میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اور پھر ایک مرتبہ حتیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر رہے تھے تو مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کھینچا اور حتیم کے اندر اور کعبے گرد گرد گرسیتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی انہوں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا اور ایسے ہی ایک مرتبہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ اتا قتلونا رجلن ان یقول ربی اللہ کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا دب اللہ ہے تو پھر کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو پکڑ لیا اور ان پر خوب ظلم کیا اور اور اتنا مارا ان کا پورا جسم زخمی ہو گیا اور ان کا سر اتنا نرم ہو گیا کہ جس جگہ پر ہاتھ لگاتے وہاں کے بال اتر جاتے اور انہوں نے یہ سمجھ کر چھوڑا کہ اب اس کو اور مارا تو یہ مر جائے گا تو تو اس نوبت پر آ کر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو چھوڑا اور پھر وہ بہوش ہو گئے جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو والدہ نے کچھ کھانے پینے کے لیے پیش کیا کہ آج میرے بیٹے نے بہت زیادہ مار کھائی ہے اور ابھی بڑی دیر کے بعد ہوش آیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو جب کھانے پینے کے لیے پیش کیا تو فرمانے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں پیوں گا قسم اٹھا لی کہ اللہ تعالی کی قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک نہیں کچھ کھاؤں پیوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں اور مجھے یہ اتمنان نہ ہو جائے کہ حضور سلامت ہیں اور پھر ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ اب میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے تو اب یہ واقعتاً کچھ نہیں کھائی پیے گا تو پھر پتا چلایا تو معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں ہے حضر ارکم رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر کے اندر ہے تو وہاں پر جا کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اس کے بعد کچھ کھایا پیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ تواف کے دوران حتیم کے اندر کچھ مشرقین بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تواف کرتے ہوئے جب وہاں سے گزرتے تو وہ مشرقین گالیاں دیتے اور ترہ ترہ کے فکریں کستے اور بہت زیادہ برا بھلا کہتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ تواف کرتے ہوئے چکر لگا کر جب اس جگہ پر آتے تو وہ مشرقین پھر گالیاں دیتے جب تیسرے چکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو ان مشرقین نے پھر گالیاں دی تو اب ایک وقت کے پیغمبر ہیں تواف کر رہے ہیں اور پتا ہو کہ میں جب بھی حتیم کے پاس سے گزروں گا تو مجھے گالیاں پڑیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے مخاطب ہوئے فرمایا کہ تم بعد آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دیں گے تو یہ کہنا تھی تھا اور تو وہ جو مشرقین تھے وہ ایک دم سنبل گئے کانپ گئے خوف سے کانپنے لگے اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا شروع میں ایک واقعہ سنایا کہ وہ مشرق تھے کافر تھے اور ان کو یقین تھا اس بات کا کہ اس بندے نے جو دھمکی دے دی جو بدعا دے دی جو بات کر دی وہ ضرور ہی بھی ضرور پوری ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات سن کر وہ فوراں کانپنے لگے اور فوراں سنجیدہ ہو گئے اور فوراں سبل گئے تو ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا پھر اس کے بعد رشاد فرمایا کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں زبا کروائے گا پھر رشاد فرمایا کہ عثمان میرا دین غالب آ کر رہے گا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کافر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی جنگ کے موقع پر ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں زبا کیا اور اللہ تعالیٰ نے دکا دیا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دھمکی دیتے ہیں جو بھی بد دعا دیتے ہیں تو اس بات کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم پاک میں نماز پڑ رہے تھے اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یار کوئی تو تم سے اٹھے تم میں سے کوئی تو اٹھے کہ جو اونٹ کی اوجری لے کر آئے اور ان کے اوپر ڈال دے تو ایک بڑا کافر تھا بڑا دشمن تھا حقبہ بن ابی معید تو وہ بدبخت اٹھا اور وہ واقعہ تن اونٹ کی اوجری لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر ڈال دی اور جب آپ کے اوپر ڈال دی تو وہ سارے کافر ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت کہہ کہے لگا کر ہنسنے لگے اور حضرت ساطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی چار سال کی بچی تھی ابھی بالکل چھوٹی بچی تھی چار سال کا بچہ سارے بڑے حضرات اکثر تشریف فرمائے ہیں جانتے ہیں چار سال کے بچے کی بچی کی عمر کتنی ہوتی ہے تو حضرت ساطمہ رضی اللہ عنہ جن کی عمر ابھی چار سال تھی تو وہ فوراں آگے بڑھیں اور اوجری کو جا کر ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بدعا دی اور وہ کافر جو تھے وہ خوف کی وجہ سے وہاں پر بھی کافنے لگے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہماری شامد ہماری شامد ضرور بھی ضرور آئے گی اور پھر ہوا یہ کہ وہ جو ابو جہل تھا وہ غضوہ بدر کے اندر علاق ہوا مارا گیا اور باقیوں کو بھی اللہ تبارک بطالہ نے ان کے انجام تک پہنچایا یہ یہ چند واقعات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے تھے ویسے تو مکی زندگی جو ہے وہ ساری قربانیوں سے بھری ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد تیس سال زندگی گزاری ہے تو تیرہ سال زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزاری اور دس سال جو زندگی ہے وہ وہ مدینہ منورہ کے اندر گزاری اعلان نبوت کے بعد اعلان نبوت سے پہلے تو چالیس سال مکہ مکرمہ رہے تو اعلان نبوت سے پہلے تو کوئی ان کی مخالفت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑے خوش تھے کہ یہ بڑے امانت دار ہیں ہر اعتبار سے اچھے ہیں تو مخالفت اسی وقت شروع ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات کی ہے تو آج بھی ہم دیکھ لیں اس بات کو کہ اگر ہم اپنے دوستوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنے بہن بھائیوں کے اندر اپنے گھر والوں کے اندر جب ہم دین کی بات نہیں کرتے ان کے غلط کاموں میں ہم شامل رہتے ہیں تو ہماری مخالفت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا نہ کوئی ہمارے خلاف کوئی فکرے کسے گا نہ کوئی تبصرے ہوں گے کوئی مخالفت نہیں کرے گا جب ہم دین کے بات شروع کرنا بات کرنا شروع کر دیں مثال کے طور پر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ آج کے بعد ہم جو شادی ہیں وہ سنت کے مطابق کریں گے یا یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں اگر فودکی ہو جاتی ہے دنیا سے جانا تو ہر کسی نے ہے تو ہم یہ فودکی کے ایام ویسے گزاریں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام کے فودکیاں ہوئیں آپ کے قریبی قریبی دنیا سے گئے ہیں آپ کے بیٹے دنیا سے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو ہم دیکھیں گے جب ہم دین کے بات شروع کرنا شروع کر دیں تو دیکھ لیجئے گا ضرور بل ضرور ہماری مخالفت شروع ہو جائے گی اور اس مخالفت کے سامنے ثابت قدب رہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ اکرام کے سنت ہے یہ نہیں کہ آدمی مخالفت سے ایسے ڈرتا ہوا آدمی دینداری کو چھوڑ دے آدمی دینداری کو قطعاً نہ چھوڑے دینداری کو تھام کر رکھے اور ہماری دینداری کی وجہ سے اگر کوئی ہم سے دور ہوتا ہے تو لاکھ مرتبہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا دور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی قریبی رشتہ دار دور ہو گئے صحابہ اکرام کے قریبی قریبی رشتہ دار والدین دور ہو گئے تو ہم سے اگر ہمارا بھائی ہمارے بیوے بچے یا کوئی بھی دور ہوتا ہے دین کے خاطر تو ہمیں اس میں غم نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہی ذہن رکھنا چاہیے کہ ہم بھی دین کے مطابق ہی چلیں گے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات یہ ذکر کیے ویسے تو تیرہ سالہ جو مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد وہ تو ساری قربانیوں سے پری ہوئی ہے اس لیے کہ ابھی تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو جب جہاد کا حکم نازل ہو گیا اب یہاں تک مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم نے صرف صبر کرنا ہے صرف صبر کرنا ہے اور صحابہ اکرام پر بھی آگے چند واقعات ذکر کریں گے تو صحابہ اکرام پر بھی جو ظلم ڈھائے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ تم نے صرف صبر کرنا ہے اور جب جہاد کا حکم نازل ہو گیا تو پھر اس کے بعد حکم آیا کہ اب صبر کرنے کا وقت ختم ہو چکا لہذا اب دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑا غلبہ تافرمایا بڑی فتح اور بڑی شان شوقت سے نوازا تو بہرحال صحابہ اکرام کے چند واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام کے اندر یہ تھا اس دور میں کہ جو بھی مسلمان ہوتا تو اگر تو وہ مسلمان ہونے والا کوئی امیر کبیر آدمی ہوتا امیر کبیر سے مراد کوئی سردار کا بیٹا ہوتا یعنی اس کی کوئی پوشت پنائی کرنے والا ہوتا یا وہ خود کوئی بہادر ہوتا بڑا طاقتور ہوتا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اس کو تو کوئی اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا تھا تو جو بیچارہ کمزور ہوتا جس کی پوشت پنائی کرنے والا جس کی حفاظت کرنے والا جس کا ساتھ دینے والا بظاہر کوئی نہ ہوتا تو اس پر بہت زیادہ ظلم ڈائی جاتے اس پر ظلم کی اخیر کر دی جاتی وہ کافر آپس میں مشورے کر کر کے اس پر ظلم ڈاتے کہ آج ہم یہ ظلم ڈائیں گے آج ہم یہ ظلم ڈائیں گے تاکہ یہ دین سے دور ہو جائے اور ایمان ایسی چیز ہے دین اسلام جب آدمی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو آدمی کی روح تو نکل سکتی ہے آدمی کی جان تو نکل سکتی ہے لیکن ایمان آدمی کے سینے سے نہیں نکلتا تو سب سے پہلے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو ان کے والد محترم کا نام رباح تھا اور یہ حبشی ان نسل تھے اور یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور اور امیہ بن خلف جو تھا وہ بہت بڑا کافر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اب ایک آدمی غلام بھی ہو اور غلام نوکر ملازم اور وہ بھی ایک بہت بڑے کافر کا ہو تو وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر وہ کیا ظلم نہیں ڈائے گا جس کو روکنے والا ہی نہ ہو تو حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دوپہر کے وقت پتھروں پر چھوٹے چھوٹے پتھروں پر ان کو لٹا دیا جاتا گرم پتھروں پر اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکیں اور کبھی یہ ہوتا کہ حضرت بلال عبشی اللہ تعالی عنہ کو گائے کی خال کے اندر بند کر دیا جاتا اور ان کو دھوپ پر ڈال دیا جاتا اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ پر ڈال دیا جاتا تاکہ لوہا بھی دھوپ پر گرم ہوگا اب مثال کے طور پر گرمیوں کے اندر ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری موٹر سائیکل تھوڑی دیر دھوپ پر کھڑی رہے تو تھوڑی دیر کے بعد بھی ہم آئیں تو ہمارے لیے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور یہ دھوپ تو کوئی اتنی تیز سخت دھوپ نہیں ہے عرب کی دھوپ جس نے دیکھی ہے تو وہ جانتا ہے کہ عرب کی تپش اور عرب کی جو دھوپ ہے وہ کتنی سخت دھوپ ہیں آدمی کو پگلا کر رکھ دیتی ہے تو حضرت بلال حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر زرہ سے مراد یعنی لوہے کا لباس پہنا کر یہ نہیں کہ قمیز کے اوپر بلکہ قمیز اتار کر ان کے جسم سے کپڑے اتار کر کپڑوں کی جگہ پر لوہے کی زرہ پہنا کر انہیں دھوپ پر ڈال دیا جاتا اور ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا احد احد کہ تم جو بھی کر لو اللہ ایک ہی ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا کہ اس پر تو بہت ہی تشدد کیا جا رہا ہے تو انہوں نے خرید کر انہیں آزاد فرمایا اور جب کبھی حضرت بلال حبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا کرتے تھے کپڑے تبدیل کرنے کے لئے یا ویسے تو صحابہ اکرام ان کی کمر کے نشان قریب آ کر دیکھا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جہاد کے اعلان سے پہلے جس اس نے شروع اسلام کے اندر کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تفتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور اس قدر مارا جاتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور کبھی یہ ہوتا کہ ان کو باندھ کر پانی کی اندر ان کو گھوتے دیے جاتے اور کبھی یہ ہوتا کہ ان کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ اے آگ عمار پر اس طرح تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا کہ جیسے تو ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ اے یاسر کی اولاد تم صبر کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ فرماتے کہ تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ جنت تمہاری مشتاق ہے جنت تمہارے شوق کے اندر ہے تمہارے انتظار کے اندر ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے تو فرماتے کہ یا اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما دیجئے اور ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا تو یہ ان کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ وسلم خود بشارت دے رہے ہیں کہ عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے اور پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر بھی ظلم ڈھایا جاتا کہ ایک مرتبہ ابو جاہل نے برچھا ان کی شرمگاہ کے اوپر مارا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی پہلی شہید ہیں اور پھر جنگ بذر کے اندر جب ابو جاہل قتل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فرمایا کہ عمار قاتل اللہ قاتل امی کا فرمایا کہ عمار قاتل اللہ قاتل امی کا فرمایا کہ اے عمار تیری ماں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے آج ہلاک کر دیا ہے فرمایا کہ عمار تیری ماں کے قاتل کو آج اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حوصلہ افضائی کے طور پر جنگ بذر میں یہ فرمایا اور پھر حضرت سحیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ غلام تھے مکہ کی اندر تو عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا اور انہیں مشرقین اس قدر مارتے کہ وہ بےہوش ہو جاتے اور ان کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ تم مجاہد وصبر تو یہ آیت شریفہ ان کے بارے میں مفسرین اکرام نے لکھا کہ نازل ہوئی حضرت سحیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور پھر یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے تاجر تھے کاروباری تھے تو جب اجرت کرنے لگے تو حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے کافروں نے گھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تجھے صرف ایک شرط پر جانے دیں گے کہ تُو نے یہاں پر آ کر مال کمایا ہے سب کچھ کمایا بہت کچھ جمع کیا تو آج تُو یہاں سے لے کر جا تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے یہ سارا مال تجھے یہاں دے کر جانا پڑے گا تو ان کے ہاں تو مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں لہذا میرے ہاں مال کی کوئی وقت نہیں تو سارا مال ان کے حوالے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ جا کر جب آپ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرمایا کہ بار بار یہ بات فرماتے رہے فرماتے رہے کہ ربیہ سحیب ربیہ سحیب ربیہ سحیب ربیہ سحیب کیا سحیب تو نے بڑے نفع کا سودہ کر لیا تو نے بڑے نفع کا سودہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات فرماتے رہے اور حضرت خباب بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چٹے مسلمان ہیں اور امی انمار کے غلام تھے اسلام لائے تو اس نے سخت تاکہ علیہ پہنچائیں ایک دن کفار نے سیدھا لٹا کر سینے کے اوپر پاؤں رکھ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے اور فرماتے کہ اے خباب تم یہاں پر بیٹھنے کے مستحق ہو اور پھر حضرت ابو فقیحہ جو نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور امیہ بن خلف جو تھا وہ رسی کے اندر باندھ کر ان کو گسواتا وہ لوگوں سے کہتا کہ انہیں رسی میں باندھ کر گسیٹو اور کبھی وہ یہ کرتا کہ لوہے کی بیڑیوں کے اندر جکڑ کر زمین پر الٹا لٹا دیتا اور آپ کی پشت کے اوپر بھاری پتھر رکھوا دیتا اور کبھی بہت زیادہ گلہ گھونٹا اور ترہ ترہ سے تکالیف پہنچاتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہیں بھی خضید کر آزاد فرمایا اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی تو اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس قدر مارتے تھے کہ مار مار کر تھک جاتے اور ابو جاہل بھی ستاتا تو ایک دن ان کی بینائی ختم ہو گئی نہ بینہ ہو گئی زیادہ ظلم سہنے کی وجہ سے تو کافروں نے کہا کہ ہمارے بتوں نے آپ کو اندھا کر دیا ہے تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میری بینائی کو لوٹا دیں گے تو جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا جہاں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بلکل سنامت ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی واپس لوٹا دی اور پھر ان پر بھی ظلم کیا جاتا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد فرمایا تو جب حضرت عبو بکر صدیق اس طرح کے غلاموں کو خرید خرید کر آزاد فرماتے تو ایک دن ان کے باپ ابو کوحافہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ ابو بکر تم کمزوروں کو خرید کر آزاد کرتے ہو اس کا تمہیں کیا فائدہ تم طاقتور غلام خریدہ کرو تاکہ وہ کل کو تمہارے کام بھی آسکیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس غرض سے میں خریدتا ہوں وہ غرض میں جانتا ہوں کہ میں ان کو کس غرض سے خرید کر آزاد کرتا ہوں اور پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں جو خرج کرتا ہوں جو میں غلام خریدتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے اور حضرت عثمان بن عفان بس آخری دو منٹ دو منٹ میں بس تقریبا ختم کر دیتے ہیں پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا باندھ کر مارتے تھے حکم جو کہ مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا بوریا کے اندر باندھ کر دھواں دیتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید ان دونوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے رسیوں کی اندر باندھ کر خوب مارا اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ نے اتنا مارا کے سر بھی پاڑ دیا اور ان کا کھانا پینہ بند کر دیا اور حضرت عبو بگر صدیق اور حضرت طلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب شروع میں مسلمان ہوئے تو نوفل بن خویلد نے دونوں کو ایک رستی کے اندر باندھ کر مارا اور حضرت عبود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد حرام میں اعلان کیا تو مشرقین نے زمین زمین پر لٹا دیا خوب مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بچایا تو اس طرح صحابہ اکرام کی قربانیاں تھی کہ صحابہ اکرام یہ صرف چند مثالیں پیش کی ویسے مثالیں تو بہت زیادہ ہیں کہ صحابہ اکرام پر بھی اس قدر ظلم ڈھائے گئے لیکن جو اسلام قبول کر لیتا تھا پھر وہ کبھی بھی دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا تھا چاہے اس کی جان چلی جائے تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق خاصل ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری لذتیں اپنی خواہشیں دین پر دین کے خاطر قربان کر دیں لیکن دین کے معاملے میں کوئی کم پرمائز نہ کریں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف رمائے جائے موسیقی